بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ایک ہماری پلیئروں کی طرف سے ایک باؤنس بیک تھا جس طرح آپ نظر آ رہے تھے کہ ایک ون سیڈڈ ایک ٹیم جو ہے نا بلکل ٹرنیمٹ سے باہر ہو جاگی مگر اس طرح لڑکوں نے ایفرٹ کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہو کے کہلائے میرے خیال اس سے اگر میں اپنی ٹیم میں کسی بھی پلیئر کا نام لوں گا تو انڈویجنی میرے خیال سے کہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جہاں پہ ہم کراچی میں لیک کر رہے تھے ہماری مومنٹم میں تو وہ ایک جگہ ایسی تھی کیونکہ اگر آپ کراچی کے میجز بھٹا کے دیکھ لو تو ہم سے لاش کارس اور میں میج جا رہے تھے اگر ہم ایک میجر چیز کرتے ہوئے ہارے ہیں تو وہ بھی لاش تک مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک جگہ پہ جو ایرہ تھا جو ایک ایرہ ایسا تھا جو جہاں پہ ہم لیک کر رہے تھے دیکھیں جی جب آپ کے ٹیم میں اگر آپ کے فیزیو آپ کے مساجر آپ کی میڈیا منیجر آپ کے کوچز آپ کے اسسسٹن کوچز جو جن کا مطلب ٹریکٹ کے ساتھ کوئی کام ہی نہ ہو اگر ان کو بیلیف شروع ہو جائے تھا کسی ایک ٹریک پہ آپ سارے لیے ہیں دیکھیں خلط بھی بیسیکلی کوچز سا کام کیا ہوتا ہے میں نے اس دن بھی یہ بات کیا ہے کہ اتنے چوٹی ونڈ میں آپ کسی کوچ کوئی سی پلیئر کو اینگل ٹک نہیں کروا سکتا اس کا بلہ نہیں اٹھا سکتا نیچے نہیں لا سکتا اس کا صرف مائنڈ سا مطلب فریش کر سکتا ہے اور کوچ کی ایویلیٹی ہے کسی ٹیم کو ایک کٹا کرے تو یقین کہ ہمارا صرف سے پہلا موٹو یہی تھا کسی طریقے سے ہم ایک ہو جائے نئی مضامل بھئی میرے خیال سے یہ سب سے نیگیٹیو الفاظ ہے میرے خیال سے کہ اگر آپ اس چیز پہ جائیں کیونکہ الحمدللہ اگر آپ یہ ایک زمانے میں اگر آپ یاد ہو تو سارے بابر بھئی کی پیچھے بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں اور میں آج کل بھی کبھی کبھی وہ لوگ کہہ رہتے ہیں کیار یہ عجیب سے کہلیں اگر ہم اس ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے سٹرائکر کو اٹھا کے دیکھ لیں تو سرکل اگر فنش ہوتا ہے تو پچھ پن پچاس پچھ پن کے آس پاس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے الحمدلہ جس ٹائم ہم نے دو سو چیز کیا اللہ کے فضل سے میں اور بابر بھی جب گریس پہ تھے تو ہم میں سے تو سارے دنیا کی دو سو رنگ چیز کروانا ان دونوں کے خلاف یہ میں اور بابر بھی دونوں کے سٹرائکرٹ پر بات ہوتی رہتی ہے بھی پلئر آتا ہے آپ کو اس کے خلاف جو ہے نا پلین کرتے ہیں کسی بھی ٹیم کے اکیلے ایک پلئر کے خلاف نہیں کیونکہ اگر آگے ہو ایک پلئر زیادہ یا اگر آج دلی آؤٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تو کیا پھر اور پلئروں کے خلاف جیسے اب یہاں پر ایکسپینس پلئر شویم مالک بھئی ہے اور ان کے دیفت بھی ہے ہم نے الحمدلہ ہر ایک پلئر کے خلاف فالیتہ لیتا سٹریٹیجی کے ساتھ جانا ہے اور انشاءاللہ امید اللہ کے ہا انشاءاللہ کے ہم اپنی ایفرٹ کریں گے جن لوگوں نے میرے بارے میں رائے قائم کی تھی میں تو ایک بات کہوں گا جو رائے قائم کی ہے بسکلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں تو میرے خیال سے ارزق کماتے ہیں ان کا کام یہ ہے کیونکہ بیٹے ہوں گے بولیں گے تو ارزق کمائیں گے اور میں ان سے کوئی شکاہ گلا بات کرتا ہوں میں کہوں گا کہ اگر میری پیچھے بات کرنے سے ان کو ارزق مہتا ہے تو میرے پیچھے باتیں کریں کوئی مستانی مجیستیسا